بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغالعلا بکمالہی کشفت دجا بجمالہی حسنت جمی و خسالہی سلو علیہ وآلہی پہنچے بلندیوں پر وعوج کمال پر غائب اندیر ان کے نمود جمال پر حسن اکثر سب ان کے خسال پر ان پر درود بیجیے اور ان کی آل پر السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلا آلی کا وصحابی کا یا سیدیا حبیب اللہ بہترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خالق کائنات کے انام عظیم ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات حاصل کرنے محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا شکر ادا کرنے اور صاحب ملاد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت مصطفیٰ کی باتیں کرنے اور ناتیں پڑھنے کے لیے ہم سب شامل ہیں محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بعنوان سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا میزمان رضا سلطانی جبکہ میرے مہمانانیں گرامی ہیں آج علامہ حافظ محمد اکرام حسین قادری جو فاضل عربی اسلامیک سٹیڈیز کراچی یونیورسٹی اور اس کے علاوہ آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے اسلامیک بینکنگ اینڈ فرانس میں اور محتمیم ہیں جامعہ اسلامیہ سیدنا عمیر حمزہ گلستان جہور کراچی پاکستان سے بہت شکریہ دو ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ ایک بار پھر زینطل قرآن اور ماشاءاللہ کچھ ابھی ایک مہینہ پہلے ہی بڑے ہی تکبیر ٹی وی پہ بھی آپ نے آپ کو سوت القرآن کی بہاروں سے نوازا یوکے میں محفل میں ماشاءاللہ آپ پیش پیش تھے محفل حسن قرآت کے سسلے میں اور آج پھر ہمارے ساتھ دوبارہ محر ربی النور میں نور القرآن کا فیضان دینے کے لئے تشیف لائے ہیں کاری نسار احمد نائمی کراچی پاکستان سے بہت شکریہ اور آپ کے جس پلیٹ فارم سے آئے ہیں سی آرٹس اور نور کی برسات ماشاءاللہ ان کا بھی بہت شکریہ کہ آپ کو موقع دیتے ہیں ہمارے پاس آپ تشیف لاتے ہیں جزاک اللہ خیر اور ہمارے سنہ خانوں کے یہ محضبان بھی ہیں اور ہمارے مہمان سنہ خان حاجی محمد آزم قادری تو ناظرین اکرام سید المرسلین کی مرتبت و رسالت امام الانبیاء کی وجاہت و محبوبیت اور محبوب کبریہ کی امامت و قیادت یاسین و تاہہ کی ولایت و نورانیت اور حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شخصیت کو تحریر میں یا بیان میں اس کا حق ادا کرنا ہمارے بحث کی بات نہیں بس اللہ کی توفیق سے جو اللہ کے قرآن اور پھر اللہ کے محبوب صاحب قرآن نے جو ہمیں رہنمائی فرمای ہے اسی سے ہم سنتِ الہیہ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہم ناتِ مصطفی اور تعریفِ مصطفی کرتے ہیں اور پھر اللہ کے حبیب نے جو ہمیں حمدِ باری تعالیٰ اللہ کی شانیں بتائیے ہیں تو ہمیں حمدِ باری تعالیٰ کرتے ہیں تو آئیے آج کی محفلقہ اغاغ ہم اللہ کے پاک کلام تلاوتِ قرآنِ حقیم سے کرتے ہیں عزینتِ قرآنِ نصارِ حمدِ نعیمی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ شانِ حبیب و رحمان من آیاتِ القرآن بیان فرمائیں ماشاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانہ 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 اللہ سورہ سبحانہ جمال سبحانہ 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 نوری کا فیض نور ہے اے رضای احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر کسیدہ نور کا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نوری ازلی چمکہ غیب دیرہ ہو گیا کملی والا آ گیا تھان تھا صویرہ ہو گیا ماشاءاللہ بڑے خوبصورت آزمیں امام اہل سنت امام نات گوئیاں کا مشہور زمانہ قلام جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو پیان فرمایا آپ نے تو آپ بڑے خوبصورت انداز میں پیش فرما رہے تھے تو حضرات اقرامی جن لوگوں نے اور جن انسانوں نے بالخصوص مسلمانوں نے اقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ کے عصوہ حسنہ کو اپنایا اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران و آخرت میں سنکھ روگے اسی نے خوب کہا کہ صیرت پاک کے عرفان کی کیا بات کہوں حجت حق کہوں قرآن کی آیات کہوں جس نے اپنا لیا صیرت کو خدای اس کی اس لیے ہم نے اپنی محفل ملاد مصطفیٰ کا ایک جو فارمیٹ رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہمارے پیارے جو ہم سے جدہ ہو جاتے ہیں فود ہو جاتے ہیں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو یہ اسال سواب کی جاتی ہے یہ محفل تو الحمدللہ آج جو ہمارے اہل سنت و اجماعت کے ایک عظیم سکولر مفتی سیف الرحمان رحمت اللہ علیہ حالی میں پاکستان میں فود ہو گئے ہیں ان کو جے گلدستہ محفل ملاد مصطفیٰ کا ان کی قبر میں انشاءاللہ روشنی کرے گا دوسرے ہمارے گلوستر کے بڑے ہی پیارے دو ساتھی ہیں بڑے نیک ہیں عاشق رسول ہیں مسلک اہل سنت کے پاسبان ہیں ان کے والدِ غرامی محمد فضل الدین رحمت اللہ علیہ جو آٹھ ربیل اول کو ما شاءاللہ فود ہوئے کال ہم جب مسجدِ غوثیہ گلوستر میں سلانہ محفلِ ملادِ مصطفیٰ تھی حضور وہاں پیرِ طریقت رہبرِ شرپیر سلطان نیازالحسن سروی قادری نے بھی ان کے لئے دعا کی یہ دیکھئے کہ نیک والدین اپنے والد صاحب کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ اس دور میں یعنی کہ آج سے پندرہ بیس سال پہلے کی جو بات ہے اور اس سے قبل کی بات جب یہ ہمارے برادران حضرت مولانا احمد محیو دین بھائی مولانا جناب بھائی انوارو دین پھر ان کے بھائی بریسٹر محمد شفیص صاحب لندن میں ہوتے ہیں بڑے ہی یعنی کہ وہ بھی ایک مسجد میں خطبہ بھی دیتے ہیں بریسٹر ہیں اور غالباً ایک بڑا تھیسس بھی لکھ رہے ہیں ڈاکٹری کا وہ بھی اسلامی ٹوپک پہ ایک بھائی محمد غوظ صاحب ہیں ان سب کے بچے ناتخانہ نے مصطفیان اور بڑے علماء کے خدمت گزار ہیں ہمارے اس ملک کے بڑے علماء دو بڑے نام مفقر اسلام علماء کمرزمہ عظمی اور مجاہد اسلام مولانا شاہد رزا علماء شاہد رزا نعیمی جی ان کے جس صوبتیات تو ان کے والد محمد فضل و دین نہیں ان کو وہاں لگایا ہو تو ان کے صالح صواب کے لیے اور ایک ہمارے آجی محمد عظم قادر شاہد سنان خان ہے ان کے جے ایک کزن بردر آجی فضل داد صاحب اولڈر میں فوت ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِونَ ہم جو جو حال میں فوت ہوئے جیسے آجی صاحب کے کزن بردر تو ہم ان کے عزیزوں اور ان کے ساتھ آزار تازیت کرتے ہیں اور ان کے سفر آخرت کی آسانی کی دعا کرتے ہیں آخر میں بھی انشاءاللہ ختم شریف اور فاتح شریف کے بعد علامہ صاحب دعا فرمائیں گے آپ کے بھی جو فوت شدغان ہیں ان کے صالح صواب کے لیے آپ فون کول کر کے نام دے سکتے ہیں کوئی کلمہ کلام آپ نے پڑا ہے وہ بھی صالح صواب کے لیے پیش کر سکتے ہیں تو علامہ صاحب اب ہم چلتے ہیں آج کا موضوع اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی کہ اسوہ حسنہ قرآن کی زبان میں جو اب اکتاری صاحب نے جو آیا مبارکہ سورہ حضاب کی پڑی کیا ہے لوگوں کو اس سے آسان طریقے سے اور اپنے مخصوص انداز میں سمجھا یہ دوسرا رحمت عالم کی مقدس زندگی کے دو رخ ایک مکی زندگی دوسرا مدنی زندگی کی روشنی میں میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین ان کو رہنمائی فرمائیں کہ وہ سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ان کو روشنی کے بنار ملتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ علامہ رضا سلطانی صاحب آپ نے اس خوبصورت آج کے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور مجھے یہ سعادت ملی کہ آپ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر دین مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں جیسا کہ آپ نے سوال کیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت متحرہ جب ہم لغوی اعتبار سے سیرت کا مانا لیتے ہیں تو سیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے انداز اور آدات و اتوار سبحان اللہ کسی کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا آدات اور خسائل اسے سیرت کہا جاتا ہے اس کا جو اپوزٹ ہے جس کا جو زد ہے وہ ہے سورت تو اب جب زد کے ساتھ اس کو سیرت کو ملا کر اس کا مانا لیا جاتا ہے تو سورت ظاہر کو کہتے ہیں اور سیرت کا تعلق باطن سے ہو اس لئے صوفیاء نے بطور خاص سیرت اور سورت کی جب تفریق کی ہے فرمایا کہ جو سورت ہے وہ انسان کے سر کی آنکھ دیکھتی ہے سورت انسان کے سر کی آنکھ دیکھتی ہے اور سیرت انسان کے دل کی آنکھ دیکھتی ہے اس لئے فرمایا کہ سورت کا تعلق انسان کے ظاہری جوارہ کے ساتھ ہے اور سیرت کا تعلق باطن کے ساتھ ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایہا اور علوم میں اس کو مزید واضح کیا کہ سیرت کو کیسے سمجھا جائے اب ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب میری سیرت کا پہلو یہ ہے کہ مجھ میں یہ عادت موجود ہے اور کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے کہ میری سیرت کا یہ پہلو ہے میری عادات اور اتوار میں یہ چیز داخل ہے تو امام غزالی نے فرمایا کہ اگر صحیح معنوں میں سیرت کو پرکھنا ہے فرمایا کہ سیرت میں تکلف نہیں ہوتا اللہ یعنی سیرت میں کسی قسم کی کوئی فیبریکیشن نہیں ہوتی کوئی تصنع نہیں ہوتا کوئی بناوٹ نہیں ہوتی اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ ہم تو گناہ کا پیکر ہیں سر سے لے کر گناہوں پاؤں میں تک جو ہے ہم دنیا والوں کے سامنے کچھ ہوتے ہیں اور اپنے گھروں میں ہم کچھ ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ہماری عادت نہیں ہوتی کہ ہم نے جب مسجد میں داخل ہونا ہے تو پہلے قدم کون سا رکھنا ہے اور پہلے جو ہے کون سا جوتا اتارنا ہے ہمارے ساتھ ہمارے کوئی مریدین ہو چانے والے ہو تو اس وقت ہمیں اس بات کی جو ہے وہ آرزو ہوتی ہے کہ ہم سنت کے مطابق یہ عمل کریں تکلفن کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے پہلے جو ہے الٹا جوتا اتارتے ہیں اور سیدھا پاؤں مسجد میں رکھتے ہیں تو یہ وہ تکلف اور وہ تصنع ہے جو سیرت میں داخل نہیں جو سیرت میں داخل نہیں اس لیے کہا کہ سیرت جو ہوتی ہے اس میں بناوٹ اور تکلف نہیں ہوتا تو آقا کانایت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی آدات ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں اس میں کوئی بناوٹ نہیں کسی قسم کی ریاہ نہیں کوئی دکھاوہ نہیں حضور نے جو عمل فرمایا اللہ رب العزت نے اس عادت کو حضور علیہ السلام کی ذات کے اس جمال کے اظہار کا ذریعہ بنایا اس لیے فرمایا اس لیے کہا گیا کہ آقا کانایت صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی کامل اور اکمل ذات کامل اور اکمل ذات اور رول موڈل اور مثال وہی ذات بنا کرتی ہے جو کامل اور اکمل ہم اپنا آئیڈیل رول موڈل بہت سارے لوگوں کو بناتے ہیں مختلف جہتوں کے اعتبار سے بناتے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ میں مقرر ہوں میں خطیب ہوں تو میں اپنے لیے رول موڈل بناتا ہوں ایک ایسے شخص کو کہ بہت اچھا خطیب ہے بہت اچھا خطاب کرتا ہے گفتگو کرتا ہے میں اس کو سنتا ہوں اس جیسی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر اس کے قلم اور اس کی تحریر کی جب بات کریں تو ان کا حروف تحجی بھی درست نہ ہوں تو ان کی ایک جہت تو قابل تقلید ہے مگر دوسری جہت قابل تقلید نہیں ہے روح زمین پر ایک ہی ہستی ایسی ہے کہ جن کی ذات کی ہر جہت قابل تقلید ہے اور آقای کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ والا صفات کا ہر پہلو ہر صاحبِ ایمان کیلئے رشد و ہدایت کا ذریعہ اسی لئے سورہ قلم کی جو ابتدائی آیات قاری صاحب نے تلاوت کی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے اسی جانب ارشارہ فرمایا ہے اِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقِ نَعْزِيم یہ جو عَلَى ہے یہ پر کے لئے استعمال ہوتا ہے اوپر کے لئے مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے مینط المناجی میں ایک حدیث مبارکہ کی تفصیل اور وضاحت میں اس آیت سے ایک بڑا خوبصورت اقتباس ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خلقِ عظیم ہے یہ مثالِ سواری ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہیں تو جب کوئی سوار سواری پر سوار ہو جاتا ہے تو وہ سواری سوار کے تابع ہوتی ہے وہ اسے جیسے چلانا چاہے اس لئے فرمایا کہ خلقِ عظیم ایک ایسی عظیم نورانی سواری ہے جس پر مصطفیٰ کو سوار کر دیا گیا اب فرمایا محبوب آپ جو کچھ کرتے چلے جائیں گے ہم خلقِ عظیم کی کتاب میں اس کو لکھتے چلے جائیں اس لئے فرمایا کوئی عادت کوئی خصلت جسے اچھا قرار دیا جاتا ہو تو وہ حضور علیہ السلام کی ذاتے والا صفات میں ملتی ہیں اس لئے کامل اور اکمل ذات ذات رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی جو حق ہے وہ یہی ہے کہ اس ذات کی تقلید کی جائے اس ذات کی اتباع کی جائے اس ذات کی اطاعت کی جائے اور اس ذات کی فرما برداری کی جائے نہ صرف وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس بات کی حق دار ہے بلکہ رب کے حکم کے تابع ہو کر ہم پر یہ فرض بھی ہو گیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے اپنی دنیا کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی ہم سرخ روک ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت یہ فرمائیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ اکرام نے جو ہمیں نمونے دیئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما کر اور اطاعت فرما کر دونوں حوالوں سے میں چاہوں گا کہ مکہ زندگی بھی جیسے میں نے فرمایا وہ تقالیف کو دور تھا اور بدنی زندگی جیسے وہاں ریاست مدینہ کو جو ہر بندہ آج کل سنتا ہے اس حوالے سے میں چاہتا ہوں دونوں کوئی ایک ایک مثال یا جو آپ اس حوالے سے مارے جانے ہیں بڑا خوبصورت پہلو آپ نے ذکر کیا حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے یہ دو مختلف گوشے ہیں اور دونوں کے جو آدات حالات اور واقعات ہیں وہ ایک دوسرے سے یک سر مختلف ہیں اس لئے ائیم مفسرین جب قرآن کی مدنی صورتوں کی تفاصیر بیان کرتے ہیں تو انداز مختلف ہے آیات کا یہ انداز مختلف ہے رب کے خطاب کا یہ انداز مختلف ہے اور جب مکی صورتوں کی بات کی جاتی ہے تو بلکل انداز مختلف نظر آتا ہے اسی وجہ سے نبیر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ حضور کی آدات و اتوار چونکہ قرآن ہی کے خوبصورت اکس اور مثال ہیں کہ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے پوچھنے والو قرآن کو پڑھتے جاؤ اور مصطفیٰ کی اخلاق کو جانتے چلے جاؤ تو حضور علیہ السلام کی مکی زندگی کو ہم جب دیکھتے ہیں تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ابتدائی چالیس سال کا عرصہ اعلان نبوت سے قبل ان لوگوں کے درمیان گزارا کہ جن کے ہاں اخلاقیات تہذیب تمدن ثقافت نام کی کوئی چیز نہیں ظلمتوں میں وہ دھکیلے ہوئے لوگ ہیں انسانیت اپنی معنی کو اور اپنے مفاہیم کو جو ہے وہ بھول چکی ہے حضور چالیس سال کا عرصہ ان کے اندر گزارنے کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آپ جب اس مقام پر کھڑے ہو کر یہ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم اسے مان لوگے تو ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ہم تو اندے ہو سکتے ہیں مگر آپ ہمیشہ سچے رہیں گے کیونکہ آپ کی زبان سے ہم نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں سنا آپ سے کوئی غلط بیانی کبھی صادر نہیں ہوئی اس لئے کہا کہ ہم ہر حال میں اسے قبول کر لیں تو یہ جو حضور کی شخصیت کا گوشہ ہے وہ ہمیں اس بات کی جانب بلاتا ہے کہ جب کبھی تمہیں کسی کو نصیحت کرنے کا موقع مل جائے تو پھر اس نصیحت کو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اپنی ذات کو عمل کا پیکر بناو تاکہ کوئی تم پر نکتہ چینی نہ کر سکے تم پر کوئی اعتراض نہ کر سکے تو مبلغ کا سب سے برا اور مسلح کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو عمل کا پیکر بنا اسی وجہ سے آقای کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے سامنے یہ اعلان فرمایا تو پھر سامنے موجود افراد کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جتنے نبی اور رسول آئے انہوں نے نبوت کی دلیل موجزے کی صورت میں دی جناب عیسی کور کے مرض میں مبتلا لوگوں کو شفا دے دیتے تھے پیدائشی نبینا لوگوں کو بینائی عطا کر دیتے تھے پھوک مار کر وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے تو آپ بھی ہمیں کوئی موجزہ دکھائیں تو آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی حصی موجزہ نہیں دکھایا حضور علیہ السلام نے اس وقت ان کے سامنے چاند دو ٹکڑے نہیں کیے نہ ہی سورج کو ڈوبے ہوئے کو پلٹایا نہ ہی دشمن کے ہاتھ میں کنکر اس وقت کلمہ پڑھوایا نہ ہی درخت کو حکم دیا کہ میرے قدموں میں سیدہ کرو نہ ہی کسی جانور سے کہا کہ مجھے آ کر سیدہ کرو نہ ہی اس وقت کسی چٹان نے مصطفیٰ پر سلام بھیجا اگرچہ یہ سارے موجزات اپنے اپنے اوقات میں ظاہر ہوئے مگر اس وقت جب نبوت پر دلیل مانگی گئی تو آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو فرمایا میں نے تمہارے درمیان چالیس سال کا عرصہ گزارا ہے وہی چالیس سال میں تمہارے سامنے اللہ کے نبی نے موجزے کے طور پر جکر فرمایا ہر ایک نے موجزہ حصی طور پر پیش کیا اور حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کو موجزے کے طور پر رکھ دیا کہ میری ذات میں تمہیں جھوٹ نظر نہیں آئے گا غیبت نظر نہیں آئے گی کسی کی دلازاری نظر نہیں آئے گی کسی کی چغلی نظر نہیں آئے گی کسی کی حق تلفی نظر نہیں آئے گی بس میں اپنی ذات کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں جیسی پاکیزہ ذات اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا ہے بس یہی میری نبوت پر دلیل ہے تو اس کے ذریعے سے ہمارے علماء نے ذکر کیا کہ مسلح اور مبلغ کے لیے کیونکہ جن کی تعلیم اور تربیت کرنی تھی اور جس صدیق اکبر کی نگاہ فیض سے عثمان غنی جیسے نے ایمان لانا تھا تو یقیناً آقا کعنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ساری کائنات کے مبلغین کے لیے ایک مشعل راہ ہے ایک نمونہ ہے اور ایک ہدایت کا ذریعہ ہے تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی سیرت کو لوگوں کے سامنے رہا اور قرآن نے بھی اسی جانب بھی اشارہ کیا لیما تقولون مالا تفعلون تم وہ بات کرتے ہی کیوں ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے تو یہ پہلا تقاضہ ہے اور پہلا منصب ہے جس کی جانب حضور علیہ وسلم نے اپنی نبوت پر دلیل بنا کر اپنی سیرت مبارکہ کو ان لوگوں کے سامنے رکھا کہ میری سیرت اللہ رب العزہ کے جانب سے موجزے کی صورت میں اسوہ حسنہ کے طور پر تمہارے سامنے آ رہی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مکی جو وہ دور ہے اب اعلان نبوت کے بعد سے تیرہ سال کا جو عرصہ گزرا ان تیرہ سالوں میں مسائب و علام ہیں تکالیف ہیں مشکتیں ہیں یہاں تک کہ حضور سجدے میں جاتے ہیں تو اونٹ کی اوجری آپ کی گردن پر ڈال دی جاتے ہیں کبھی آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں کبھی آقاہ کائنات طائف کے بازار جاتے ہیں تو عباش لڑکے حضور کو پتھر مارتے ہیں اس قدر کے آقاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نالین خون سے بھر جاتے ہیں شیبیبی طالب کا محاصرہ ہے جس میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا درخ سے پتے توڑ کر صحابہ اکرام حضور علیہ وسلم اس پر گزارہ کر رہے ہیں ان ساری مشکتوں ان ساری تکالیف کو برداشت کرنے کے باوجود کبھی بھی حضور علیہ وسلم کی زبان پر شکوے کے الفاظ ہیں اللہ رب علیہ وسلم میں آقاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا تاجدار بنایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجا اور وہ رحمت اتنی آزمائشوں سے گزر رہی ہے تو وہی رحمت اس بات کا درس دے رہی ہے کہ جتنی آزمائشیں مجھ پر آئیں ہیں روح زمین پر کسی پر نہیں آئیں اس نے خود فرمایا کہ میرے جدیالہ ابراہیم پر بھی آزمائش آئی جناب عیسیٰ پر بھی آئی جناب موسیٰ پر بھی آئی جو جتنا مقرب ہوتا ہے اس پر اتنی آزمائشیں آتی ہیں سب سے بنیادی درس جو اپنی امت کو عطا کیا فرمایا کہ جب تم پر آزمائش آ جائے تو تم نے سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی شکر کے دامن کو دھام کر رکھنا ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیرہ سال میں کبھی بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹیکنگ پولیسی کو اختیار کیا کبھی بھی جارہانہ پولیسی حضور نے اختیار نہیں فرمائی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے لڑائی جھگڑے اور ہر قسم کے معاملات کہ جس کے ذریعے سے انتشار بڑھ سکتا ہو حضور نے اپنے آپ کو اس سے روک کر رکھا اور ہمیشہ ڈیفینسی پوزیشن کو اختیار فرمائے لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس تیرہ سال کی اس سبر و استقامت کا پیکر بن کر گزاری جانے والی زندگی کے بعد آقا کائنات جب مدنی دور میں آئے تو صرف دس سال کا عرصہ گزرا صرف دس سال کا عرصہ جو مدینہ تیبہ میں گزرا اور حضور نے جب حجت الودا کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تو سیرت نگاروں لکھا کہ کم و بیش ڈیڑھ لاکھ کے قریب صحابہ اکرام اس وقت حضور کے خطبہ کو سماعت فرما رہے تھے اب یہ دیکھئے کہ وہ چند لوگ جو تیرہ سال میں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ المنورہ حجرت کر کے آئے ہیں اور پھر دس سال کے عرصے میں اتنے سارے لوگ جو ایمان لے کر آئے یہ بھی اسی جانب اشارہ تھا انما لوسری اسرا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے سبحان اللہ تو اب اس مشکل پر اگر تم قائم رہ گئے اور تم مستقیم رہے تو پھر جان لو کہ اب اللہ رب العزت کی جانب سے تمہارے لئے رحمتوں برکتوں اور تمہارے لئے کامیابیوں کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ وہ دروازے پھر کبھی بند ہونے کا نام نہیں لیں گے اور پھر ساتھ ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ان آزمائشوں پر صبر و استقامت کے ساتھ قائم رہنے کے بعد جب کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں تو اس کامیابی پر رب کا شکر ادا کرنا بدرجہ کمال ہم پر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے پہلے صبر اور شکر تھا اور اب اس صبر میں شکر کو مزید داخل کر دیا جاتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ایک امتی کہ جو اپنے آپ کو آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی گردانے مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ بھی کرے تو پھر جان لینا چاہیے کہ اس کائنات میں سب سے بڑھ کر اعتماد جس ذات پر ہونا چاہیے وہ ذات ذات رسالت مام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیکھتے ہیں کہ انہی اعتماد کی برکت تھی اسی کونفیڈنس کی برکت تھی جو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا اتصال تھا کہ بدر کے میدان کے لیے جب حضور تشریف لے جا رہے ہیں تو وہ تین سو تیرہ کا لشکر ہے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ہاتھ میں تلواریں نہیں تھی آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تہنی توڑ کر دیتے ہیں کہ لوگ اس سے جا کر میدان میں دشمنوں سے جا کر لڑو اللہ 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 اگر کسی نے سر پر خود پہنا ہے تو اس کے جسم پر سامان حرب نہیں ہے سینہ کو چھپانے کے لیے اس کے بعد کچھ نہیں ہے اور اگر کپڑے بھی پہن رکھے ہیں تو تہبند ہے تو کمیس نہیں ہے پاؤں میں نالین نہیں ہے سواریاں اتنی نہیں ہیں کہ ہر ایک سوار ہو سکے ایک ایک سواری پر تین تین لوگ سواری کر رہے ہیں دو پیدل چلتے ہیں اور ایک سوار ہوتا ہے باری باری یہ بدر کے میدان تک پہنچ رہے ہیں ان ساری قسم پرسی کے عالم میں اور اتنی آزمائشوں کے باوجود جس سکون اور اتمنان کے ساتھ سارے کے سارے لوگ مصطفیٰ کے ساتھ چلتے رہے یہ صرف اور صرف اس کملی والے پر ان صحابہ کا اعتماد سبحان اللہ اور اس اعتماد کا نتیجہ یہ نکلا اس اعتماد کا اور مصطفیٰ پر یقین کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ بدر کے میدان میں لڑ رہے ہیں تو رب زلجلال اپنی آیات نازل کر رہا ہے کبھی کہتا ہے کہ میں نے فرشتوں کی جماعت کو بیج دیا کہ وہ وہاں صحابہ کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں یہاں میں جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کیفیت کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جب حضور علیہ السلام نے میدان کو سجا لیا اور میدان کو سجانے کے بعد طریقہ کاری یہ ہوتا تھا کہ پہلے دونوں جانب سے فریقین کی جانب سے چند افراد آگئے آ کر ایک دوسرے سے مدن مقابل ہوتے تھے پھر اس کے بعد گمسان کرن پڑتا تھا تو وہ جو ابتدائی افراد گئے جہاں اس میں جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا جان تھے وہیں جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دشمن جو آپ کے مقابلے میں آیا تو اس نے آپ کو تانہ دیا اور تانہ یہ تھا کہ لنالعزہ ولاعزہ لکم لنالمنات ولا منات لکم لنالحبل ولا حبل لکم کہ ہمارے پاس ہماری مدد کے لئے تو ہمارا خدا عزہ ہے ہماری مدد کے لئے تو منات ہے ہماری مدد اور نصرت کے لئے تو حبل ہے مگر تمہارے پاس عزہ بھی نہیں ہے منات بھی نہیں ہے آج تم لوگوں کو تین سو تیرہ ہو ہم لوگ ہزار ہیں ہم سے کون بچائے گا تو جناب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو کلمات کہے وہ کلمات تھے اللہ مولانا ولا مولا لکم سبحان اللہ تمہارا عزہ تمہارا منات تمہارا حبل سب کو سنبھال کر تم اپنے بستروں میں رکھو اپنے صندوقوں میں رکھو ہمیں ان کی حاجت نہیں آج کے دن اللہ رب علی جاتا ہمارا مددگار ہے اور جان لو آج تمہارا مددگار کوئی نہیں ہے ہم مسلمانوں سے آج تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا تو یہ کامل اعتماد اور یہ یقین انہیں کہاں سے ملا تو یہ فیض مل رہا تھا یہ فیض مل رہا تھا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیمہ مبارک سے کہ جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے تھے ان تُحلِق حادلہ سابت علمتو بدفل اردی عبادہ باری تعالی یہ تین سو تیرہ کا ایک مختصر سا گھونسلہ تیار کر کے تیری پاک بارگاہ میں پیش کیا ہے تیرہ سال کی مکہ کی زندگی کی ان مشکتوں کے بعد تیری پاک بارگاہ میں یہ تین سو تیرہ بھیجے ہیں اگر آج یہ لشکر آج یہ لشکر اگر ختم ہو گیا تو میں محمد مصطفیٰ پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ پھر روح زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا لَمْ تُوْبَدْ فِي لَرْدِ عبادہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نیاز مندی کا نتیجہ اور یہ سمجھ یہ نکلا کہ پھر قرآن نے کہا کہ جوک در جوک اللہ رب العزت کے فرشتے آئے اور خود صحابہ اکرام کہتے ہیں اس لئے آقای کعنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساری کیفیت کو اور اس اعتماد کو جب اقبال نے ذکر کیا تو اس نے کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری مسورت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی لیکن ضرور تو صبر کی ہے کہ بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو ایسا مضبوط پختہ اور استوار کیا جائے جیسا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قائم فرمایا تو آج بھی اللہ رب العزت ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں عطا کر سکتا ہے مسلمان دوبارہ اروج حاصل کر سکتے ہیں اسلام کا جھنڈا دوبارہ سب سے بلند لہ رہا سکتا ہے اس کے لئے صرف ایک ضرورت ہے اور وہ ضرورت یہ ہے کہ مصطفیٰ کے ہم وفادار بن جائیں وفادار بن جائیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اندرہ ہے علامہ صاحب اوزی قرآن حکیم کی روشنی میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور صیرت رسول اور صحابہ اکرام کی عظیم زندگیوں کی روشنی میں آپ کو آج کے ہمارے موضوع صیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں افضل بشر حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو عالم انسانیت کے لئے کامل و اکمل نمونہ ہے وہ نمونہ پیش فرما رہے تھے اور مسلمانوں کا مستقل تابناک مستقبل جہاں کسی بھی پریشانی میں انفرادی طور پر ملکی طور پر عالمی سطح پر ہوں تو پھر یہی ہے حضور کی زندگی بہتری نمونہ اور پھر حضور کی اپنی ذات جو صوفیہ نے آقا کریم کے انہوں نے کوئی کلاشن کوف نہیں اٹھائی کوئی تلوار نیٹے کو فوجی نہیں بلکہ خلق اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لاکھوں کو کلمہ پڑھایا اور اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا پابند بنایا تابدار بنایا تو ابھی ہمارے سی او صاحب ساوزادہ بلال سلطان صاحب کی طرف سے ایک ماشاءاللہ دیت آئی ہے کہ ہمارے حضر سلطان بورٹ ٹرسٹ کے بڑے ہی مرکزی رہنمہ یوکے کے اور ہمارے اسلامی خیلپ کے سی او جن کی والدہ ماجدہ حال ہی میں اللہ کو پیاری ہوئی ٹوبا ٹیکسنگ پاکستان میرا شہر ہے وہ جناب شفیق انجم صاحب کی ان کے سال سواب کے لیے خاص آج محفل ہوگی پہلی محفل جب وہ فوت ہوئی تھی تو ہم نے فوری طور پر ایک محفل میں بھی ان کے لیے دعا کی تھی آج پھر انشاءاللہ جناب سی او صاحب کے ارشاد کے مطابق ہم ان کو شامل کریں گے ویسے وہ چوبیس کو چوبیس نومبر اتوار کو تشریف لارہے ہیں تو حضرت سلطان بور ٹرسٹ سیونٹین امبر سلے روڑ بول سلید برمینگم بی ٹویل میں حضور پیر طریقہ رہبر شیر صادہ پیر سلطان نیاز الانسروری قادری کی سرپرستی میں ان کے اس سال سواب کے لیے محفل ہوگی بارہ وجہ قرآن خانی حضور کے بعد ختم شیف اس کا انہوں نے میسج بھیجا ہے آپ جتنے ہمارے ناظرین جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے بڑے ماشاءاللہ اچھے ریلیشن ہے بڑے مجید سے نام ہے ایسی وہ شفیق ہیں تو انشاءاللہ ان کے سال سواب کے لیے بھی محفل ہوں گی تو آخر میں ایک دو شیر پیش کر کے کاری صاحب سے کہوں گا کہ وہ ٹائم ہمارے پاس ہے ختم شیف پڑھ دیں جند پیاری پر فاتحہ شیف ہو جائے ایک دفعہ الحمدو شیف تین دفعہ کل حفل اللہ شیف ایک شیر میں پڑھتا ہوں کہ انسانیت کا اسوائے کامل حضور ہیں اس کاروان عزیز کی منزل حضور ہیں فاتحہ اور پھر انشاءاللہ سلام و اندرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیل المغضوب عليهم ولا الظالین امین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کف sambد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوان رحمت صلاة والسلام بالقیام مصطفی جان رحمت پہلا سلام شمائے بز میں ہدایت پہلا سلام ظلمتیں مٹ گئی روشنی آگئی آگے عالم میں پھر تازگی آگئی مصطفی آگئے زندگی آگئی زندگی کی حرارت پہلا سلام مصطفی جان رحمت پہلا کو سلام شمائے بز میں ہدایت پہلا کو سلام یا الہی صدقہ آلِ رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم یا رب العالمین یا رحم الرحمن تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی گئی آقاِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحسنہ نظم میں نصر میں پیش کیا گیا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما یا رب العالمین تمام کا ثواب آقاِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیتاً تحفتاً حقیدتاً پیش کرتے ہوئے ہم اپنے جمی مرہومین کی روح کو عصال کرتے ہیں منظور و مقبول فرما خصوصاً بالخصوص یا رب العالمین آج کی اس نشست کا خصوصی عصال ثواب ہم اپنے محترم جناب شفیق انجم صاحب کی والدہ محترمہ کی روح کو عصال کرتے ہیں منظور و مقبول فرما یا رب العالمین آج کی اس مبارک اس نشست اور مجلس کا ثواب حضرت قبلہ مفتی صیف الرحمان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی روح کو عصال کرتے ہیں منظور و مقبول فرما یا رب العالمین یا رحم الرحمن مولانا محمد فضل الدین صاحب کی روح کو عصال کرتے ہیں منظور و مقبول فرما آجی فضل داد صاحب کی روح کو اسحال کرتے ہیں منظور و مقبول فرما یا رب العالمین یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین جتنے بھی ناظرین نے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر کے اس مبارک محفل کو سماد کیا اسے دیکھا یا رب العالمین تمام کے مرہومین میں عیزہ قربہ میں متعلقین اباوجداد میں جو ازدار فانی سے رخصت کر گئے یا رب العالمین تمام کی بخشش و مقفرت فرما تمام کے درجات کو بلند فرما ہم سب کے بیماروں کو صحت و عفیت اتا فرما علامہ ریاضہ سلطانی صاحب کے بزرگوں کو صحت و عفیت اتا فرما انہیں شفائے کاملہ آجلہ اتا فرما ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرما آقا کانا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی زندگی اور محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کو موت نصیب فرما یا رب العالمین قبر میں حضور کی پہچان اور کل قیامت کی دن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عزمہ ہم سب کا مقدر اور نصیب فرما یا رب العالمین یا رحم الرحمین اس مرکز کو خصوصا تکبیر ٹی وی کے جملہ انتظامیہ عراقین کو دندگنی راج چگنی ترقی اتا فرما یا رب العالمین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان جو ساری دنیا میں جاری و ساری ہے اور جن مبارک اور عظیم ہستیوں حضرت سابزادہ سلطان نیاز الحسن سروری قادری عرضت سابزادہ سلطان فیاض الحسن سروری قادری اور ان کے سابزادہ بلال سلطان صاحب جو ہمارے تکبیر چائر انل کے سی او ہیں یا رب العالمین ان تمام کے علم میں عمل میں عمر میں صحت میں برکتیں اتا فرما دنیا اور آخرت میں یا رب العالمین دین کی اس خدمت کا بہترین عجر اور صلح اتا فرما وصل اللہ تعالی علا خیر قلقی ونور یارشی وزیلت فرسی وقاسم رزقی محمد وعلا آلی واصحابی اجمعین برحمتک یا رحم الرحمین